الیکشن کی تاریخ دے کر سیاسی حیجان پیدا کرنے کا امکان سطر اماملہ کا ڈاکٹر آریف علوی کے جانب سے الیکشن کی تاریخ دیے جانے کا امکان ہے یہ خبر دنیا نیوز کے سینی رینکر پرسن کامران شاہد نے بریک کی ہے ان سے ہم مزید بات کر رہے تھے کامران صاحب شکریہ آپ کے وقت کا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے جو سیاسی استحکام کا ہم ہمیں ضرورت ہے خاصی عرصے سے ہمیں بات کرتے آ رہے ہیں تو اس طرح تو سیاسی ادم اس حکام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں مزید یہ ایک تو یہ دنیا نیوز نے سب سے پہلے خبر بریک کی اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی ادم اس حکام دیکھیں نا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ میں تربیم کی گئی ہے دوزہ سترہ میں اس نے بڑی کنفیجن پیدا کر دی اس میں سوائی سیملیوں کا تو اختیار دے دیا جائے الیکشن کمیشن کو لیکن اس میں قومی سیملی کا جانب تک میری انفرمیشن ہے کوئی ذکر نہیں ہے اب قومی سیملی کا اختیار جو ہے وہ پریزنٹ کے پاس دستور موجود ہے آئین کے اندر اب گراؤنڈ ریالٹیز پہ اگر دیکھا جائے تو دو لحاظ سے پریزنٹ کو احتیاط برتنی چاہیے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے دو وجوہات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ کہ نمبر بند تو ایک قانون کی سب سے بڑی دستور کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہلکہ بندی ہے وہ اگر آپ کی نوٹیفائے ہو چکی ہے مردم شماری تو آپ کی ہلکہ بندی ہوگی الیکشن اس کے حوالے سے ہوگا اب اس گراؤنڈ نے اس گراؤنڈ کو آپ جتنا برک پریٹیسائز کریں انہوں نے کیا یہی چلا کی یہ چلی کہ وہ مردم شماری جس کا ریزلٹ بہت پہلے آ چکا تھا وہ اینڈ میں اس تاریخ پہ لے کے مردم شماری کی نوٹیفیکشن کہ جب اس کی الیکشن کی دیٹ تاکہ نائٹی دی سے آگے ہو جائے اس میں ہم جتنا چاہے سیاسی تبرہ کریں پی ڈی ایم پہ ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوا ہے اور یہ قانونی طور پر گئے ہوئے ہیں اب الیکشن کمیشن بھی کیا کریں الیکشن کمیشن کی نیت پہ جتنا بھی ہم شک کریں یا جتنا بھی ہم کرٹیسائز کریں الیکشن کمیشن نے چلنا تو قانونی اور ہیومن دائرے کے اندر ہی ہے نا اس کو جب نوٹیفیکشن ملا ہے مردم شماری کا اس کے بعد اب اس کے ہلکہ بندیاں کام شروع ہوا ہے تو وہ کس طرح کرائے گا نا ایم پی ڈی ایس کے اندر پرابلم یہی ہے یہی مسئلہ ہوا تھا جب پنجاب اسیملی کا جو معاملہ ہوا پنجاب اسیملی کے اندر جو ہے سپریم کورٹ نے پیسہ دے دیا لیکن الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھلے کر دیئے انہوں نے لوجسٹس کے لیے بتایا کہ سیکیورٹی پرسنلز جو ہے وہ موجود نہیں ہیں وہ ڈیفرنٹ فرنڈز میں گئے میں پیسہ موجود نہیں ہیں جو بھی ریزن انہوں نے دیا انہوں نے دے دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ الیکشن نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد جو دیئے گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے اور یہاں پریزنڈ صاحب نے جو ہم نے جس طرح خبر بریک کی ہے دنیا نیوز پر کہ یہ فیصلہ کر لیا مائنڈ بنا لیا ہے وہ انہوں نے اس لیے نہیں منایا مائنڈ میری نظر میں یہ میری ذاتی رائے کہ وہ بہت زیادہ قانون کی پاسداری کی طرف جانے لگیں ان کو بھی پتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی ہیں اکانومی اس وقت مشکل سے سٹیبلٹی کی طرف تھوڑی نہیں بڑی ہے اور اس طرح کی انسٹرینٹی جو ہے جب کورٹ میں معاملہ جائے گا ان کی بات کو مانے گا کوئی نہیں پھر وہ کورٹ میں چیلنج ہوگا اس سے انسٹرینٹی بڑے گی لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ میرے تظریعے میں انہوں نے پارٹی چیئرمن یا تحریک انصاف کہ جو پارٹی کے کارکون کے طور پر کی ہے نہ کہ اوہرال پریزیڈنٹ کے طور پر کیا اب اس میں وزیر قانون سے آج وہ ملے ہیں قائم مقام اس سے انہوں نے بھی کوئی ایڈوائز کی ہماری طلاع دیئے ہیں کہ انہوں نے بھی ایڈوائز کیے کے ساتھ یہ اس کے آپ اجتناب کریں الیکشن کنانا الیکشن کمیشن کا آپ کام ہے اور ان کو یہ ذمہ دی دے گی اور وہ جنوری فیبروری میں کنا دیں گے لیکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس ووقت بہت سے لوگوں کے نزدیق بیہیو نہیں کر رہے بٹے پارٹی ورکر اوف پاکستان تحریک انصاف بیہیو کر رہے مطلب میں آپ کو ایک مثال لے دوں جو آنے والی مثال ہے جسیس فائز عیسا جو نیکسٹ کمینگ چیف جسیس ہیں ان کے اوپر جو زیادتی والا ری banquet بنایا گیا تھا عبران خان گربلنٹ کی طرف سے وہ کس نے بنوایا تھا وہ گیا تو ان کی طرف سے عصاص ہے پریزنڈ اپنا مائنڈ اپلائے کر کے وہاں پہ اس کو اپوز کرتے تو چلتا پتا کہ یہ ایک انڈیپرینڈ پریزنڈ ہے انہوں نے جو ہے وہ آنکھے بند کر کے ایک اتھرے کریڈیبل جج کو سپریم کورٹ کے آنے والے چیز ججز کو جو آنے والے ہیں انشاءاللہ سولہ ستمبر کو انہوں نے ایسے رضی دوایا ہے کورٹ کے اندروں کی فیملی کو ان کی بیوی کو تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عارف علوی صاحب کو کنڈکٹ پانچ سال میں ایک انڈیپینڈنڈ مائنڈ اپلائے کرنے والے کا راہ ہے کیونکہ عمران خان نے ریفنس دیا انہوں نے آنکھے بند کر کے وزارتے قراروں کے ریفنس کو اون کر دیا اگر ان میں ذرا سی بھی مائنڈ اپلیکیشن ہوتی تو یہ چیف جسٹس جو آنے والے ہمارے قاضی فاری صاحب ان کے دستخد سے آگے نہ جاتا یہ سیم سیچوشنی الیکشن کی تاریخ پر کرنے لگیں یہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں گے آپ دیکھ لیے جگہ آج آج زیادہ چانسیں دیں گے جو ہم نے خبر بریک کی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس گل کے اندر ٹاک وہی شروع ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ بھی میڈیا پہ بھی ایکانومی کو پھر دھچکا لگے گا انیویسٹر پھر پیچھے ہٹے گا اور انیویسٹر پھر بے یکینی کا شکار ہوگا اور غیر یکونی سورتال کے ذمہ دار سر و سر پریزنٹ ہی ہوں گے ان کو سب لوگوں نے سمجھا دیا وزیر قانون نے بھی سمجھا دیا ان کو بہت سے لوگوں نے بھی سمجھا دیا ان کو بہت سے لوگوں نے بھی سمجھا دیا کہ آپ اس چکر میں نہ پڑھیں یہ چکر ابھی جو ہے نا پاکستان کے لیے پرابلم زیادہ کرے گا بجائے لیکن وہ کیونکہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو ان کی پارٹی پاور میں آئے شاید وہ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ ایزا پریزنٹ کا ٹریو کرے مجھے نہیں بتا واللہ علم لیکن پاکستان کا سوچنا جی میرا خواستہ اس وقت وائیڈل سکیل کے اوپر اور اشتناب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کریں گے نہیں ہماری صلاحات اور ہماری خوابت بھی کریں گے نہیں وہ آناؤنس کریں گے وہ آناؤنس کریں گے بلکل ٹھیک ہے کامنے شاید سب ساتھی بہت جد رہے گا